موسک میں رہتے ہوئے بھی سرود بھائی یہاں گر بیٹھے میں کہیں ان کی فیملی بیٹھ گئی تو سرود بھائی بتائیں گے آپ کو گیارنٹی دیں گے اس بات کی میں پہلے سب سے پہلے جب یو ایس آیا نا تو میں یہاں آیا سب سے پہلے میری سرود بھائی اسے اور ان کے گھر والوں سے تعلق بنا تو آپ کو سرود بھائی اور ان کے فیملی والے بتائیں گے کہ میں کسی برے کام میں ملوث نہیں تھا شکر ہے بچ کیا میں جو چیزیں اس کام سے منسلک ہیں میں اس میں سے کسی کام میں مبتلا نہیں تھا میرا ٹورانٹو میں کانسٹ تھا اس کانسٹ کی نا کسی نے ویڈیو بنائی تو ویڈیو اس طرح بنائی کہ پہلے تو کوئی سٹیج سے نیچے کھڑے ہو کے نا جہاں کراؤڈ تھا تو کراؤڈ سے ہماری ویڈیو بناتے رہے پھر تھوڑی دیر میں جو لڑکا ویڈیو بنا رہا تھا وہ ویڈیو بناتے بناتے سٹیج میں آیا سٹیج میں آنے کے بعد اس نے ایسے کراؤڈ کی ویڈیو بنائی تو جب کراؤڈ کی ویڈیو بنائی نا تو میں نے دیکھا کہ دو لڑکی ہیں سٹیج جو ہمارا جس سٹیج پر ہم کھڑے ہیں بلکل وہ سٹیج سے لگی بھی ہیں سٹیج سے چھپی بھی ہیں بلکل اور جیسے باقی لڑکے لڑکیاں تالیاں بجا رہے ہیں وہ بھی بجا رہی ہیں لیکن ان کے سر کورڈ ہیں دونوں کے سر پہ ان کے سکارپس ہیں پور پروپرلی کورڈ ہیں ان کے سر تو باقی کو تو میں دیکھ ہی رہا ہے تو میری نظر نظر نہیں آ رہی ہوں کیونکہ اندھیرہ ہے وہ میں یہتنا پتہ چلا ہے دو لڑکی ہیں تو میں میری ایسے کر گئے رہا ان پر نظر پڑی کہ دو لڑکیاں کیا کر رہی ہیں یہاں بڑ میں تو نہیں ہونا چاہیے تھا تھوڑی دیر میں نے دیکھا پیچھے سے ان کا باپ چلتا بایا سر پہ ٹوپی تھی بلکل ایسی جیسے حضرت نے پہنی گیا اور شیروانی پہنی گی تھی اس نے اور شلوار کمیز میں تھا اچھا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں آئے اس پروگرام میں لیکن اس کا بھی ایک جواب ہے میرے پاس مجھے یہ میرا یہ قیاس ہے کہ دیکھو پہلی مرتبہ ایک پاکستانی بینڈ یہاں آیا پہلی دفعہ ہم پہلی دفعہ آئے تو انہوں نے سوچا ہوگا یار کہ یہ پاکستان سے پاکستان کا کچھ کلچر لے کر آ رہے ہوں گے تو میں اپنے بچے بچیوں کو تھوڑا سا اس پاکستان کے کلچر سے ایکسپوز کروں انہیں آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ہم نے آکر کرنا ہے کیا ہے ادھر انہیں نہیں آئیڈیا ہوگا ظاہر سی بات ہے یہ بات یوں سچ ہے کہ پہلے ہی سانگ میں جو پہلا ہی سانگ ہو رہا ہے میں نے دیکھا کہ وہ پیچھے سے چلتے ہوئے آئے اور انہوں نے آکر دونوں لڑکیوں کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کھیچا دونوں کو تو دونوں نہیں جانا چاہ رہی تھیں اور میں دیکھ رہا ہوں وہ دو سے سیریسلی بات کر رہے ہیں اور بات کر کے ان کو کھیچا اور لے کے بھارے نکڑ گئے اچھا یہ چیز میں نے بھی دیکھی اور میرے ساتھ جتنی لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بھی اس کو ٹی وی پہ دیکھا اور وہ ہس پڑے دیکھو یار یہ کیا کر رہا ہے مولوی لیکن آپ یقین کرو کہ مجھے چپسی لگ گئی وہ دیکھ کر کہ یار میری مجلس میں کوئی اللہ والا نہیں آنا چاہتا اور ظاہر سی بات ہے اس مجلس میں کوئی کیوں آئے دیکھو وہ اس واقعے کا مجھ پر اتنا اثر ہوا اور میں یہ آج بھی بیس سال کے بعد مجھے وہ بات نہیں بھولتی روز روشن کی طرح ریاد ہے مجھے لیکن جب ہم اس کام میں آئے اللہ نے نششت و برخواست تھی ان جیسے اللہ والوں کے ساتھ رکھ دی دن و رات اب ہمیں ان سے خیر کی کوئی نہ کوئی بات معلوم ہوتی رہتی ہے اور اللہ نے کیونکہ ہمیں ہمیں بھی کچھ دولہ سے ان کے ساتھ کھڑا کرنے کا شاید اللہ نے ارادہ فرما لیا مجھے لگتا ہے تو انہی کی باتیں ہم لے کر لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہمارے پاس واللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں اکثر کہ میں اللہ کی بے نیازی کی ایک مثال ہوں ٹھیک ہے میں سب بے نیازی اسے کوئی فرم نہیں پڑتا تو نہیں کرنا چلتا کچھ بھی ہو تو کسی بھی خاندان سے کیوں نہیں کچھ بھی ہے کوئی نہیں تیرا رنگ کالا بھی ہے کوئی بات نہیں تو غلام کی اولاد ہے کوئی بات نہیں تو انہیں نسبت میرے نبی سے جوڑی ہے تو ہم تجھے موزن الرسول بنا دیں گے اور نسبتی تو جوڑی حضرت بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کیا تھا باپ کے علاوہ تو دادے کا نام بھی کسی کو نہیں پتا غلام بن غلام بن غلام تھے نسبت جوڑ دی اے بلال تو ایسا کیا کرتا ہے مراج میں مجھے تیرے قدموں کی آواز اپنے سے آگے آ رہی تھی کہا یا رسول اللہ ویسے تو کچھ نہیں جب غضو ٹوٹ جائے جاتا ہے غضو کر کے دو رکعہ تحییت الغضو پڑھ گئتا ہوں ہاں یہی کرتا ہے اسی لئے تو تو میرے آگے چل رہا تھا آپ نے فرمایا ابو بکر میرے دائیں سے عمر بائیں سے اور بلال قدموں سے قیامت کے دن نکلیں گے اور میدان محشر میں عزان دیں گے جس کو ہر اللہ کی مخلوق سنے گی تو یہ عزت کس بنیاد پر مل گئی اس نسبت کی بنیاد پر مل گئی ہاں سن لیجئے مرانا عمر پالنپوری صاحب فرمایا کرتے تھے یہ قرآن کی ایک آیت ہے اس آیات کو پڑھا کرتے تھے اور حضرت اس کی ایک تفسیر فرماتے تھے حضرت فرماتے تھے کہ عزت اللہ کے پاس ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنین تک آتی ہے اور نافرمانوں کو اس کا کوئی حسان نہیں ملتا عزت اللہ کی ہے یہ رسول اللہ کے ذریعے مومنین تک آتی ہے اور نافرمانوں کو اس کا کوئی حسان نہیں ملتا تو میرے بھائی اور میری بہنوں یہ میرا آپ کو پیغام ہے ٹھیک ہے کہ یہ مت سوچو کہ ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم نے یوں زندگی گزار ہوئے ہیں نہیں تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی رستہ بھی ڈھوند خضر کا سودہ بھی چھوڑ دے ہمیں تو حضرت خجر علیہ السلام جیسے نبی کی بھی ضرورت نہیں یہ سمجھانے کو اقبال کہہ رہے ہیں ورنہ تو نبی کا بہت بڑا درجہ ہے نعوذ باللہ منزالک ہم اس لائق نہیں ہم کسی نبی کے بارے میں کچھ کہیں وہ سمجھانے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ نے ایسا عالی شان نبی دیا ہے کہ تمہیں تو حضرت خجر کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ تمہیں راستہ دکھائیں ہمارے پاس تو راستہ موجود ہے اس لئے پہلا مصرہ کیا ہے تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی بجائے اس کے کہ کسی کو فالو کرو خودکشی کر لو رستہ بھی ڈھون خضر کا سودہ بھی چھوڑ دے ہمیں تو ضرورت نہیں اللہ باقی بات سمجھا